موسیقی الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبداللہ فلاک وردین والسلات والسلام على من كان نبیم و آدم بين الماء والدین والا آلہ الطیبین والتاحرین والصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان السلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ الرزیم و صدق رسوله النبی لبین کریم و نحن ولا زالیک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین و قال فی شان حبیبه الكریم علیه تیت والتسلیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا و مولانا محمد فی القلوب والدبائیہا و عافیت نبدان والشفائیہا و نل بصار والدیائیہا والیہی والصحبہی دائیمن ابدا سرمدان برادرانِ ملتِ سلامیان و عزیزانِ گرامین قدر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالنِ پاک کا تصدق جن کی مرکتوں اور عنایتوں سے ہم دماغ اسلامی نئے سال کے پہلے مہینے میں یعنی ماہ محرم الحرام میں جمعہ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہر آمند ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پور عالم اسلام کو فیضیہ فرمائے خطبہ مسلمہ کے بعد قرآنِ کریم کی ایک مشہور و معروف آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں جس کا آسان سلیس اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا ملنا اے اللہ تیرے لیے ہے اور تُو رب العالمین ہے اس آیتِ کریمہ کے زمن میں ماہِ محرم الحرام کی مناسبت سے میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے کربلا کا پس منظر یعنی یہ کی واقعہ ہے کربلا کیوں ہوا اس کے ازباب و علل کیا ہیں کس وجہ سے تاریخ کا پترین واقعہ ظلم و جبر و استبداد کا پترین واقعہ تاریخ انسانیت میں اس قدر حیوانیت کا مظاہرہ کسی نے نہ کیا ہوگا جس قدر حیوانیت کا مظاہرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلمہ پڑھنے والے بظاہر مسلمان نباس رسول علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اولاد اور ان کے رفقہ ان کے جانسار اور ان کے خاندان کے افراد کے ساتھ کیا ہے اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم آپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ جیسے ہی افراد آزمان پر محرم الحرام کا چاند نمدار ہوتا ہے عالم اسلام میں صرف میں برے صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وطن عزیز کی بات نہیں کر رہا ہوں عالم اسلام میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے اور آپ کی شہادت کے چرچے اور آپ کی شہادت کے واقعات اور قیلے بیت اتحار کا تذکار جمیل بڑے اعتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں میں بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹھے ہیں کہ حج کے اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں حج کے اجتماع میں مکہ مدینے میں منا ارفات مستلفہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے ہی بڑی تعداد میں بالخصوص دس محرم کے مقتے پر اور پھر امام امام کے چہلوں کے موقع پر کربلہ مؤلہ میں بڑی تعداد میں میں گنتی شمار میں نہیں لاسکتا بلکہ بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں حج کا جو اجتماع ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ حج کا اجتماع اس کے برابر برابر یعنی کے لاکھوں کی تعداد میں یا دنیا میں حج کے اجتماع کے بعد سب سے بڑا اجتماع اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کا اجتماع ہوتا ہے کربلہ مولا میں امام حسین کا اور آپ کے مزار پاک کا دیدار کرنے کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ اجتماع سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے ہم لوگ انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں بہت سارے امور کا جائزہ لیں گے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس حساس موضوع کی جانب چاہوں گا اور میرا پیغام جہاں تک پہنچے سب سے توجہ کا تعلیم ہوں اس لیے کی کربلہ کا پس منظر بہت کم بیان کیا جاتا ہے ماہ بات کربلہ اس پر گفتگو ہوتی ہے کربلہ کے بعد کیا ہوا کربلہ کے بعد کیسے حالات پیش آئے وغیرہ بہت کم ولمہ بہت کم خطبہ اور بہت کم قررین ہمارے یہاں سنت میں بھی بہت کم ایسے ولمہ ہیں جو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں میں نے ایک سنسٹیو ٹاپک کو چنا ہے حساس موضوع کو چنا ہے اس پر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کے الفاظ کا چناو کر کے انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اور یہ موضوع موضوع کے اعتبار سے بھی سبجٹ کے کا جاننا تھوڑی سی تاریخ کا سمجھنا بے پناہ ضروری ہے بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوضہ مبارکہ کی تاریخ خانوضہ بنی حاشم کی تاریخ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلی اللہ اور آپ کی اولاد کی تاریخ اس کا جاننا سمجھنا ہمارے لئے بے پناہ ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے حجاز ہے یا ہم عرب کے اعتبار سے اسے جانتے ہیں جزیرت الارب کے اعتبار سے اسے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ یا اپنے انتخاب فرمایا اور پھر مکہ مکرمہ کے لئے جزیرت الارب کا انتخاب فرمایا یہ دنیا کا آپ نقشہ اٹھا لیں دنیا کا نقشہ پیش کریں جو طالب علم ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور جگراتیہ وغیرہ کے جو مطالعہ کرنے والے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا جیسے ہم بجاپور میں تو بجاپور میں ایک سٹی سنٹر ہوتا ہے چاروں طرف سے بجاپور کی فصیل ہوتی ہے اور اس کا سٹی سنٹر ہوتا ہے مرکزی نکتہ ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے ملک کا بھی سنٹر ہے ایسے ہی ایشیا کا بھی سنٹر ہے ایسے ہی پوری دنیا کا سنٹر ہے جسے مرکزی نکتہ کہا جاتا ہے تو پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھئے تو پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھنے کے بعد پوری دنیا میں جو مرکزی شہر یعنی سنٹر پوائنٹ ہونے کا شرف اگر کسی شہر کو حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو شہر بتا فرمایا یہ دنیا کا مرکز ہے یعنی بالکل سنٹر پوائنٹ ہے دنیا کا یہ جگرافیہ کے جو سٹوڈنٹ ہیں طلبہ ہیں وہ جانتے جو اس کے سکولورز ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے بات آگئی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کا مہلے اقو بڑا شاندار ہے اللہ نے اس کا جو انتخاب فرمایا ہے وہ مرکزی حیثیت سے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا اس کے توجہ کریں کہ ایشیا یوروپ اور افریقہ کے وسط میں ایک طرف ایشیا ایک طرف یوروپ اور ایک طرف افریقہ ہے بالکل اس کے سنٹر میں مکہ مکرمہ ہے جزیرہ پوزیشن ہے سیاسی حیثیت ہے مکہ مکرمہ کی یا جزیرہ العرب کی تو اس میں جنوب کی جانب سلطنت حبشا اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد مشرق کی جانب سلطنت فارس اور اس کے بعد شمال کی جانب سلطنت روم یہ مطلب یہ کہ یہ تین بڑی سلطنت اُس زمانے کے اعتراف و اکناف اور ایشیا یورپ اور افریقہ کا میں نے تذکرہ کیا تو اس سے متعلق یہ بڑی حکومتیں تھی بڑی سلطنتیں تھی اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ کو دنیا کے سنٹر میں رکھا اور یہ تین بڑے برعظم اس سے بالکل قریب رکھے ایشیا یورپ اور افریقہ یہ تین بڑے برعظم اس سے قریب رکھے مقصد یہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصل ہماری سمجھ میں یہ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ میں اپنے آخری نبی کو پیدا کرنے والا ہے اللہ اسلام کا نور پوری دنیا میں پہنچانا ہے یہی سے اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچانا ہے یہی سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا اور ایسے شاندار دور پر انتخاب فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بانی کعبہ ابو الانبیاء جن کی نسلوں میں انبیاء پیدا ہوئے نبی پیدا ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی خانہ کعبہ سے مکہ مقرمہ سے جوڑا یہ تاریخ ہمارے آپ کے سامنے بہت ہی واضح ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرزندوں میں حضرت اسماعیل زبی اللہ علیہ السلام ابھی قربانی کا مہنہ گیا ہے انہی کی قربانی کا تذکرہ انہی کی سنت کو تازہ رکھا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی عظمتوں سے آپ کو نوازا اب ظاہر سے باتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ وہ مبارک انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں نسلوں میں ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہی کی پشتوں سے انہی کی ارہام سے اور انہی کی پیشانی سے نور نبوت نور محمدی منتقل ہوتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد تک پہنچا یہ بات ہمیں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ سمجھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسبائیل علیہ السلام ان کے بیٹے قیدار ان کے بیٹے یہ بہت ہی مشہور و معروف مطبع کی شخصیت گزریں اور اللہ تعالی نے انہیں بڑا مقام پر دبا عطا فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ یہ خانہ کعبہ کی ہما وقت خدمت میں لگا کرتے تھے ان کی ذمہ داری بھی تھی بلکہ یہ خانہ کعبہ کی خدمت میں لگا کرتے تھے اللہ تعالی نے بڑی بزرگی انہیں عطا فرمائی تھی حضرت ایک قیدار کو پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت ادنان یہ بڑی باروب شخصیت تھی حضرت ادنان کی اور ایسی مطبع کی باروب شخصیت کی بڑا نورانی چہرہ اور اللہ تعالی نے بڑی زبردست شخصیت آپ کو عطا فرمائی تھی اور آپ ایک ایک نہیں بلکہ کئی کمالات کے حامل و مالک تھے حضرت ادنان پھر ان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد حضرت ادنان بہت بڑے مدبے کی بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑی شخصیت گزری ہے یہ بہت ہی جاہو جلال کے حامل و مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی خوبیوں کا حامل و مالک بنایا تھا اور بہت ہی بڑی باروب شخصیت جس کو کہتے ہیں بڑی باروب شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ تا فرمایا پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حضرت عبد مناف پھر عبد مناف کے بیٹے حضرت حاشم یہ سلسلہ مطلب ہے کہ یہاں حضرت حاشم تک تو بات آ جاتی ہے تم سمجھ جاتے ہیں تو یہ سلسلہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پھر ان کے فرزندوں کے بعد حضرت حاشم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت حاشم تک حضرت حاشم یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑ دادا ہے یہ کون ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑ دادا ہے حضرت حاشم اور یہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک اوپر بڑی شخصیت گزری ہے فہر بن مالک انہی سے مطلب ہے کہ یہ شاخیں نکلی ہیں انہی سے قرائش انہی کے اولاد کو قرائش کہا جاتا ہے اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں حضور کے والد بزرگوار کا سلسلہ بھی قرائش سے جا کر کے ملتا ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر کے قرائش خاندان سے ملتا ہے یہ تاریخی پسمندر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں سے کئی شاخیں نکلی کئی برانچس نکلی انہیں خاص طور پر ایک بنی حاشم ہے اور ایک بنو امیہ ہے یہ شاخیں نکلی ان میں سے خاص کر کے بنو حاشم اور بنو امیہ یہ بنو حاشم اور بنو امیہ کا تعارف میں اس حوالے سے کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بنی حاشم ہیں یہی وہ مبارک افراد ہیں اس خاندان کے یا حضرت حاشم جن کے بیٹے حضرت عبد المتلیم ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں اور ان کے شہزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو یہ سلسلہ حضرت حاشم کا ہماری سمجھ میں آتا ہے اور کربلا کے حوالے سے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں بالخصوص یزید پلید کا تذکرہ کرتے ہیں تو یزید کا نام آتا ہے پھر اس کے بعد اس کے دادا کا نام آتا ہے ابو سفیان کا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھ کر کے امیہ تک جاتا ہے یہ امیہ اوپر ہوا پھر اس کے بعد حضرت حاشم ہوئے تو یہ ان کے درمیان اس زمانے سے یعنی یہ کہ حضور علیہ السلام کے پڑھ دادا کے زمانے سے پڑھ دادا کے زمانے سے دونوں قبیلوں میں جنگ ہوا کرتی تھی یا دونوں قبیلوں میں اختلافات ہوا کرتی تھی یا دونوں قبیلوں میں تعلقات صحیح نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے عرب میں پورے عرب میں توجہ کرنا ہے پورے عرب میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی حاشم کو یا حاشمی گھرانے کو جو عزت مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا شان و شوقت عطا فرمائی تھی اور خانہ کعبہ کی تولیت یا خانہ کعبہ کی نگرانی خانہ کعبہ کی خدمت اس کے علاوہ بڑی بڑی شخصیتیں اس خاندان میں پیدا ہوتے رہے باروب شخصیات اس خاندان میں پیدا ہوتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو جو شان و شوقت اور عزت عطا فرمائی تھی اسی عزت کا حسد تھا بنو امیہ میں یہ بات خاص طور پر دھیان میں رکھئے گا میں تذکرہ کر رہا ہوں یزید کے پڑ دادا کا بلکہ اس کے بھی دادا کا تذکرہ کر رہا ہوں یہ ہمیشہ سے ان کو پرابرم رہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کے خانوادے سے آپ کے آپ کی فیملی سے آپ کے فیملی کے افراد سے اہلِ بہتِ اتھار سے ہمیشہ پرابرم رہی تو معلوم کیا ہوا کہ یہ کربلا کا جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے بلکہ یہ اختلاف بنی حاشم کا اور بنو امیہ کے درمیان کا ہے یہ چھگڑا یا یہ یہ چپکلیش یا ایک طرح سے یہ حسد اور بغز کا سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے ان کو پرابرم کیا تھی ان کو پرابرم یہ تھی کہ بنی حاشم کو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی بنو امیہ کو پرابرم کیا تھی بنی حاشم حاشمی گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا عرب کے سارے لوگ انہی کو مانتے عرب کے سارے لوگ انہی کیوں تسلیم کرتے انہی کے آگے چھکتے عرب انہی کو اپنا پیشوہ مانتا ہے انہی کے فیصلے حتمی فیصلے ہوتے خانے کعبہ کی تولیت ان کے پاس ہے خانے کعبہ کی چابی ان کے پاس ہے اور یہ سارے عرب میں سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ محتشم سب سے زیادہ مقرم مانے جاتے حضرت حاشم اللہ اکبر یہ حضور کے بولیے پردادہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے بولیے پردادہ ہے یہ نام یاد رکھیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاشم کو ایسی شان اتا فرمائی تھی ایسی شوقت اتا فرمائی تھی کہ یہ بڑے مہمان نواز تھے ویسے عرب تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں مگر یہ بھی بڑے مہمان نواز تھے سب سے بڑے مہمان نواز تھے اور اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ وہ زمانے میں عرب میں کہت پڑا مکہ مکرمہ میں خاص طور پر کہت پڑا ہم لوگ اپنی زبان میں برگال کہتے ہیں انگریزی میں ڈاٹ کہتے ہیں کہت پڑا کہت پڑا سوکا پڑ گیا کھانے پینے کے لالے اپ پڑ گئے اور بڑے عجیب و غریب حالات بن گئے تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاشم کو بہت نوازہ بھی تھا آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا تو حضرت حاشم نے اس زمانے میں جہاں سب کے پاس کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے تھے ایک عرصے تک حضرت حاشم نے اپنے جیب خاص سے اپنا پیسہ کرچ کر کے حضرت حاشم مکہ مکرمہ والوں کو اور مکہ میں آنے والوں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دو وقت کھانا کھلایا کر دیتے دو وقت کھانا کھلایا کر دیتے اور حاشم کہتے کسے حاشم کہتے ہیں روٹی کو دال میں یا شربے میں بھگو کر کھلانے والے حاشم اس کو کہتے ہیں اس زمانے سے یہ مشہور ہو گئے یعنی یہ کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ان کی شان کیسی ہے یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے اللہ اکبر یہیں سے حاشمی گھرانے کی بنیاد پڑی بھوکوں کو کھانا کھلانے والے حضرت حاشم کی صرف تاب پڑے گے تو شان اللہ نے اسی اضافہ فرمائی تھی کہ یہ اپنی جائداد بیچ بیچ کر کے اپنا روپیہ خرچ کر کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور ایسے وقت میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جس وقت وہاں کہت پڑا ہوا تھا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بذرگوار کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے پڑ دادا کا اس زمانے میں حسد تھا انہیں زیادہ بنو عمیہ کو کہ انہیں اتنا بڑا مقام کیوں انہیں اتنا احترام کیوں کیا جاتا ہے ان کا ان کی تازین کیوں کی جاتی ہے انہیں اس قدر عزت کیوں دی جاتی ہے تو پہلی بات تو بنیادی ہمارے سمجھ میں یہ آگئی کہ بنی حاشم اور بنو ممیہ کے درمیان اختلاف کی بنیاد حسد ہے اختلاف کی بنیاد کیا ہے حسد ہے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں چل کر کے چند باتیں جو آپ کو ہمیں جاننا ضروری ہے اس پر ہماری آپ کی توجہ بھی ہونی چاہیے اور توجہ اس حوالے سے کہ حضرت حاشم ہیں اور حضرت حاشم کے بیٹے حضرت عبد المتلیم یہ بھی بڑی باروب شخصیت ہے نور نبوت حضرت حاشم سے ان کی پیشانی میں منتقل ہوا ان کی پشت میں منتقل ہوا حضرت عبد المتلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے آپ کے دادا ہے حضرت عبد المتلیم کے کئی بیٹے گزرے ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کی حیثیت سے حضرت عبد اللہ کا انتخاب فرمائے حضرت عبد اللہ یہ حضرت عبد المتلیم کے شہزادے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنا سلام اللہ علیہ اور یہ آگے چل کر کے دونوں اسی خاندان میں پھر جا کر کے ان کا نصب مل جاتا ہے والد بزرگوار کا بھی اور والدہ ماجدہ کا بھی اب یہاں پر ہمیں چند باتیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی حضور کی ولادت بسعادت کے ساتھ آپ نے تاریخ کا یہ پس منظر بھی سمجھا کہ بنو امیہ ہمیشہ بنو حاشم کی مخالفت کرتے تھے حضرت حاشم کے ساتھ بھی یہی ایک کو پرابلم تھی حضرت عبد المتلیم کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی پرابلم رہی جبکہ حضرت عبداللہ حضرت عبد المتلیم کی حیات میں آپ کی موجودگی میں انتقال فرما گئے پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے یہ بھی خانہ کعبہ کے متولی رہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے اور پھر اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضور کی ولادت بسعادت سے یہ خبر بڑی مشہور تھی کہ عبداللہ کا بیٹا آمنا کا نور نظر علیہ السلام بڑے کمالات کے حامل و مالک ہیں بچپن سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت کے چرچے تھے ہم لوگ حضور کے ملاد پاک کے موقع پر بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں بچپن سے بڑے چرچے تھے کہ یہ بچہ بڑا خرامتی بچہ ہے یہ شہزانہ بڑا نورانی ہے محر الاقول واقعات اس کے بچپن میں ہی ظاہر ہوتے ہیں یہ بچہ بڑا عجیب و غریب ہے یہ بچہ بڑی شان والا ہے یہ بچہ بڑی حضبت والا ہے وغیرہ وغیرہ بچپن سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضبتوں کے چرچے تھے بچپن سے ہی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چرچوں سے بھی حسد تھا بنو عمیہ اس زمانے میں بھی بنو عمیہ بڑا حسد رکھتے تھے اور حسد کی انتہا یہ تھی کہ بنو عمیہ کے جتنے سردار تھے وہ تو حسد کرتے ہی تھے ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو احترام بھی کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ احترام نہیں کرتے تھے بڑے ہیں جو احترام بھی کرتے ہیں حضرت عثمان ظن نورین وہ بھی بنو عمیہ سے ہی ہیں حضرت عثمان ظن نورین جن کے نکاح میں اللہ کے حسد نے اپنی دو دو بیٹیاں دی یہ بھی بنو عمیہ میں سے ہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان میں بہت سارے تھے جو احترام بھی کرتے تھے بہت سارے ایسے تھے جو حسد کرتے تھے حسد کی انتہا یہ تھی کہ بنو عمیہ کے بہت سارے سردار قرعیش کے سرداروں کو یا بنی حاشم کے سرداروں کو یا حضور علیہ السلام کے چچاؤں کو ورگلاتے تھے یہ بات بہتی قابل غور ہے ان کا کام کیسے فتنہ فساد پھیلانا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کربلا کا پس منظر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے کس طرح سے ان لوگوں نے فتنہ فساد پھیلایا بچپن سے جب اللہ کے سرداروں کے چرچے ہوا کرتے تھے تو وہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں خاندان میں یا قبیلے میں یا سوسائٹی میں کوئی بچہ خوبصورت سا پیدا ہو جائے یا کوئی بچہ کمالات والا تھوڑا سا پیدا ہو جائے اور بچہ ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ بہت درانی چہرے والا ہے یا یہ کہ وہ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے اس نے اللہ کہا اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں بچپن میں مطلب ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے بچپن میں دیکھئے صاحب وہ ایسے کلمہ کی اگلی اٹھاتا ہے ایسے بہت ساری چیزیں مشہور ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنے ہی خاندان کی ہوتے ہیں اپنے ہی قبیلے کی ہوتے ہیں انہیں حسد ہوتا ہے حسد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کو ایسا کیوں نہیں ملا مقام ہے نا ہمارے بچے کو یہ شان کیوں نہیں ملی یہ ایک طرح سے حسد کرنا انسانی فطرت ہے مگر وہاں کچھ زیادہ ہی حسد تھا کچھ زیادہ ہی حسد تھا تو یہ بار بار تانے بھی دیتے تھے چونکہ حضور علیہ السلام یتیمی کے حالت میں پیدا ہوئے آپ کے ولاد سے قبل آپ کے والد وزردوار کا انتقال ہوا پھر چند سالوں کے بعد والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو یہ تانے دیا کرتے تھے مگر ان لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی وہ قطعی طور پر نہیں جانتے تھے کہ جس نورانی بچے کو یہ تانے دیا کرتے ہیں یا جس نورانی بچے کی عظمتوں کے ساتھ یہ لوگ حسد کرتے ہیں یہ نورانی بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ تو رحمتن للعالمین ہے اور سارے نبیوں کا امام ہے ان لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی مگر حسد تھا حسد تھا اور حسد کا اس کی انتہا کیسے ہوئی پچیس سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی بڑا دلچس واقعہ ہے اور یہاں آپ کو سمجھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ پچیس سال کی ہے اور ام المومنین کی عمر مبارکہ چالیس سال کی ہے اور آپ ودوہ اور بیوہ ہیں ہے نا ودوہ اور بیوہ ہیں آپ سے نکاح کے لیے چونکہ آپ عرب کی عورتوں میں میں مکہ نہیں کہہ رہا ہوں عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ معزز ترین مانی جاتی تھے ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ مالی اعتبار سے فیننشلی طور پر تجارت ان کا اپنا کاروبار تھا کئی لوگ ان کی ہاں کام کیا کرتے تھے فیننشلی طور پر مالی اعتبار سے بھی ام المومنین بہت مضبوط تھی بے پناہ خوبصورت تھی بے پناہ وجیہ تھی اور سب سے زیادہ معزز بھی تھی عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ رسپیکٹ انہیں تھا بڑے بڑے سردار نکاح کے خواہش منتے بڑے بڑے سردار نکاح کے خواہش منتے انہوں نے سب کا مطبع کی رشتہ انکار کر دیا تھا رد کر دیا تھا کہ نہیں مجھے ان میں سے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے مگر خود سے ہو کر کہ ام المومنین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تجارتی سامان لے جاتے تھے آپ کا تجارتی سامان لے گئے تھے اور آپ کے کمالات آپ کے موجزات ام المومنین کے جو خدام تھے یا تجارت کا سامان لے جانے والوں میں آپ کے یہاں کام کرنے والے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان و شوقت بتائی اور خود آپ نے بھی دیکھا بے پناہ برکت ہوئی بے پناہ اللہ نے برکتوں سے نوازا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں حضور علیہ السلام سے متعلق رشتے کا ایک جذبہ پیدا فرمایا پھر یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جوڑا کہ چالیس سال کی آپ ہے پچیس سال کی عمر بارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نکاح ہو گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نکاح اپنی جگہ ہے مگر حسد جو کام کر رہا تھا حسد یہ کام کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے بھی مطبع کے پیغام بھیجا تھا ہم لوگوں نے بھی رشتہ بھیجا تھا ہم میں سے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا گیا اور ایک یتین کا رشتہ قبول کر لیا گیا جس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اس کا رشتہ قبول کر لیا گیا بڑے بڑے سرداروں کا رشتہ قبول نہیں کیا ذرا غور سے سنیے میں جو کہہ رہا ہوں خبول نہیں کیا یہ بھی حسد وہاں پر ظاہر ہونے لگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کم و بیش پہنتیس سال کی ہے اس موقع پر خانہ کعبہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا غالباً تیس پہنتیس سال کی عمر مبارکہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور اس موقع پر خانہ کعبہ کی دیواریں مغربنی حجرِ اسود کو رکھنے کی بات آئی بڑا مشہور واقعہ ہے میں نے بار بار سنایا آپ کو حجرِ اسود کو رکھنے کی بات آئی کہ حجرِ اسود کون اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں رکھے گا بڑے بڑے سردار تھے سب کے سب خواہش میں تھے اب سب میں یہ تیپ آیا کہ کل صبح فجر میں فجر کا مطلب ہے کہ الہصبح صبح سادق کے وقت الہصبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی حضور کی حق میں فرمایا ابھی آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا سب کے سب احران پریشان اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے پہنچیں ہم پہلے پہنچیں ہم پہلے پہنچیں ان سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے ہوئے تھے ان سب سے پہلے حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں پہنچے ہوئے تھے اور آپ نے وہ چادرکائے کا احتمال کیا سب کو لیا اب آپ کسی سے انتشار نہیں چاہتے تھے اختلاف نہیں چاہتے تھے سارے سرداروں کو جوڑا اور ہمیشہ آپ جوڑنے کی فکر میں رہتے تھے توڑنے کی آپ نے کبھی فکر کبھی کبھی توڑنے کا کام کبھی آپ نے نہیں کیا تو سب کو جوڑا پھر اٹھا کر کے حضر حضرت بھی خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا اب آپ غور کریں کہ اس وقت بھی حسد کیا گیا کہا کہ یہ شرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا چالیس سال کی عمر مبارکہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے محبوب کیونکہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرما دیں اللہ کے رسول نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا آپ کو جھٹلایا ان میں پیش پیش بنو امیہ تھے ان میں پیش پیش کون تھے بنو امیہ تھے حضور علیہ وسلم کے گھر کے افراد بھی چچا بھی بہت سارے آپ کے وہ بھی مطبع کے آگے آگے تھے مگر پیش پیش بنو امیہ تھے پیش پیش بنو امیہ تھے اور اس قدر حسد بڑا اس قدر حسد بڑا کہ مکہ مکرمہ میں کیا کچھ ہوا آپ کو پتا ہے میں با رہا ذکر کرتا ہوں یہاں تک کہ حضور علیہ وسلم کی جان تک لینے کی کوشش کی گئی آپ کو قتل کرنے کی تک کوشش کی گئی ہجرت کی رات کا واقعہ آپ کو پتا ہے کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے کس قدر مظالم آپ پر ڈھائے گئے اللہ اکبر ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں حضرت عبد المتلیب تھے حضرت عبد المتلیب تھے حضرت عبد المتلیب کے انتقال حضرت عبد المتلیب تھے آپ کے چچا ایسے حالات میں بھی ساتھ دینے والے آپ کے چچا حضرت عبد المتلیب تھے اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی نفرت کی جا رہی تھی یا حسد کیا جا رہا تھا مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہنے والے حضرت عبدال حضرت ابو طالب تھے حضرت ابو طالب کا خاندان تھا حضرت ابو طالب کی اولاد تھی سب سے زیادہ حضرت ابو طالب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے سارے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے اب مکہ میں رہنے مسئلے والوں کو اس زمانے سے یاد رکھے گا اس زمانے سے حضرت ابو طالب سے بھی اور آپ کی اولاد سے بھی حسد شروع ہو گیا تھا حضرت ابو طالب سے بھی اور آپ کی اولاد سے بھی حسد شروع ہو گیا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کو نشانہ بنایا گیا امام علی علیہ السلام کو نشانہ بنایا گیا آپ نے جب اسلام قبول کیا یا کہ اسلام کا اظہار فرمایا تو اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر مبارکہ دس سال کی تھی دس سال کی تھی امام علی علیہ السلام کی عمر مبارکہ حضرت ابو طالب شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے ساتھ رہتے تھے ہر مسئیبت میں ہر پریشانی میں شعب ابی طالب کا واقعہ بھی ہمارے سامنے شعب ابی طالب میں کیا کچھ پیش آیا وہ تفصیلات بھی ہمارے سامنے ہمام اچھی طرح سے جاتے ہیں سب کچھ تو اب آپ یہاں سے یہ سمجھتے میں چلیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت ابو طالب کی اولاد سے بھی حسد کا سلسلہ آگے بڑھا حسد کا سلسلہ کم ابیش تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور دس سال حضرت علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں گزرے تو اس تیئیس سال کے عرصے میں امام علی علیہ السلام دس سال کی یہاں عمر مبارکہ حضرت تیئیس سال آپ جمع کر لیجئے تو تیئیس سال ہے نا تیئیس سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ امام علی کا گزرا تو جس قدر حسد بغض اور دشمنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کی جاتی تھی اتنی ہی دشمنی امام علی کے ساتھ اور آپ کی اولاد کے ساتھ بھی کی جاتی تھی اللہ اکبر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لئے کہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے مگر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں اسے آپ ذمہ داری کے ساتھ سنیے ان کا کام کیا ہوتا تھا بالخصوص بنو امیع کا ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے بے عدبی کرتے تھے اور یہ ہر اس شخص کے دشمن تھے جو حضور علیہ السلام کی خدمت پر رہا کرتے تھے ہر اس شخص کی مخالفت یہ کرتے تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے اب ظاہر دی بات ہے کہ حضرت ابو تالیموں ہوں یا امام علی ہوں یہ بھی حاشمی گھرانے کے چمکتے دمکتے ستارے ان کے ساتھ بھی حسد اور مخص کا سلسلہ شروع ہو گیا ترہ ترہ کی الزامات امام علی پر لگائے جاتے تھے ترہ ترہ کی الزامات امہات المومنین پر لگائے جاتے تھے ترہ ترہ کے الزامات اللہ کے رسول پر لگائے جاتے تھے وہ باتیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہیں وہ گھڑ کر کے وہ باتیں کہیں جاتی تھیں ایسی ایسی گھنونی حرکتیں حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے امام علی کو بدنام کرنے کے لیے اہلِ بیتِ اتحار کو بدنام کرنے کے لیے ایسی گھڑیا حرکتیں کی جاتی تھیں کہ تاریخ کے عورات بھرے پڑے ہوئے ہیں کس قدر اس طرح کی گندگی کی گئی ہے یہ ساری باتیں جاننا سمجھنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے اب آپ اتازہ لگائیں ماذا اللہ استغفراللہ ماذا اللہ استغفراللہ امام علی علیہ السلام پر بےہدہ قسم کے الزامات لگا کر شکایتیں حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کر دیتے ہیں امام علی کے بارے شکایتیں کیا کر دیتے ہیں اللہ اکبر بلکہ بدقسمتی ہماری یہ کہ اسی روایتیں کتابوں میں آگئی چھپ گئی اور اسے آج بازابطہ طور پر ایک فرقہ جو خواریج کا ہے نواسب کا ہے بیان کرتا ہے ایسی روایتیں چھپ بھی گئیں ایسے الزامات لگائے گئے میں ان الزامات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بے منا تکلیف میں حسوس کرتے تھے بے منا تکلیف میں حسوس کرتے تھے امام علی کی شکایت پر امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی اور بیعت بھی پر بہترہ غور کریں حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا امام علی سے محبت کے حوالے سے کہ یہ لوگ آ کر کہ جب حضور کی بارگاہ میں شکایت کرتے تھے تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے ایسا بٹھا کر کے مجلس میں جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ کے حسول سارے صحابہ کو مسجد نموی میں جمع کر دیتے جمع کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر سارے صحابہ کو جمع کر کے حضرت علی کی شان و عظمت کا دفاع کر دیتے حضرت علی کی شان و عظمت کا دفاع کر دیتے کہ ظالمہ تم میرے علی کے بارے میں یہ کہتے ہو میرا علی ایسا نہیں ہے تم غلط ہو میرا علی صحیح ہے تم غلط ہو میرا علی عالی عرفہ ہے اللہ اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرتے تھے امام علی علیہ السلام کا تو پتا کیا چلا کہ یہ حسد اور بغز کا معاملہ امام علی کے ساتھ بھی آگے بڑھتا گیا اور مکہ مکرمہ میں جیسے حالات پیدا ہوئے ہجرت کر کے آپ کو مدینہ منورہ آنا پڑا مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی آپ کے خانوادے کو تکلیف دی گئی بڑے جیب و غریب حالات مدینہ منورہ میں پیدا کیے گئے ہجرت کے بعد اور پھر آپ آگے پڑھے ایسا انتشار اختلاف پیدا کرنے کی آخری وقت تک بنو امیہ نے کوشش کی ایک طرف یہود سے بھی ہاتھ ملاتے تھے نصارہ سے بھی ہاتھ ملاتے تھے گفار مشرقین کو ساتھ تھے ہی تھے یہ سب گنی میں سے تھے ساتھ لے کر کے کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہی تھے بڑے جیب و غریب حالات ان لوگوں نے پیدا کیے تھے میں پھر کسی موقع پر مہت تفصیلی میں جا کر کے ایک افتگو کروں گا بس آپ کو میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے اس موضوع کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کربلا کے پس منظر کی طرف کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا تھا عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ نے علم الغیب کی علم الغیب نے آپ کو علم الغیب کی دولت عطا فرمائی علم الغیب کے خالق و مالک نے آپ کو غیب کا علم جاننے والا بنایا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں حضور جانتے تھے تو صحابہ کو بٹھال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کے فضائل بیان کرتے تھے حضرت علی کے فضائل اہلِ بیعت کے فضائل سیدہ کے فضائل امام حسد کے فضائل امام حسید کے فضائل بیان کرتے تھے اللہ اکبر محتیسین فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیتِ اتحار کے بالخصوص امامِ علی کے بیان فرمائے ہیں اتنے فضائل اللہ کے رسول نے کسی کے نہیں بیان فرمائے کسی کے نہیں بیان فرمائے آپ سوچیں گے کہ کیوں اتنی تعریف کی ہوگی امامِ علی کی اللہ کے رسول نے اتنی تعریف کیوں کی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے اصل غیب جاننے والے سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ کو بتا تھا کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو امام علی کی مخالفت کریں گے ان کی اولاد کی مخالفت کریں گے امام علی سے دشمنی کریں گے ان کی اولاد سے دشمنی کریں گے امام علی کا بغض اپنے دل میں پیدا کریں گے ان کی اولاد کا بغض اپنے دل میں پیدا کریں گے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کے چہرے پاک کو دیکھ کر کہ اے علی مومن کبھی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا اور منافق کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا یہ کہہ کر کے آپ نے اتمام حجت کر دیا اتمام حجت کر دیا کہ جس دل میں علی کا حسد اور بغض ہوگا وہ مومن ہوئی نہیں سکتا جس دل میں علی کی دشمنی ہوگی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اور پھر یہ بھی خوشخبری سنا دی یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ جس دل میں امام علی علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن ہوگا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا آپ نے یہ خوشخبری بھی سنا دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اہل بیت کے فضائل وغیرہ بیان فرمائے اب آپ کو میں حضور کی حیاتِ ظاہری میں جو کچھ ہوا اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو سناوں گا ایسے بہت سارے واقعات ہوئے بہت سارے واقعات ہوئے آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ ان لوگوں کا کام حضور کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا ہوتا تھا امام علی کے علاوہ ام الممینین حضرتِ عائشہ صدیقہ کو بھی ان لوگوں نے نشانہ بنایا تھا بلکل الگ طریقے سے نشانہ بنایا تھا الزامات لگاتے تھے جھوٹی جھوٹی باتیں منصوب کرتے تھے میں وہ الفاظ یہاں دورانہ نہیں چاہتا ہوں میں وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہتا ہوں اللہ اکبر بڑی منظم سازش تھی اور بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ لوگ اس کام میں لگے رہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد مکہ فتح ہونے کا موقع آیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد ان میں سے بہت ساروں نے اسلام قبول کیا بنو عمیہ میں سے بہت ساروں نے اسلام قبول کیا یہ بات دھیان میں رکھئے گا کہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کی شان و عظمت الگ ہے فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا معاملہ الگ ہے صحابہ کی شان و عظمت کے بیان کے ساتھ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے انہیں احادیث کی زبان میں تلقہ کہا جاتا ہے تلقہ کہا جاتا ہے وہ بھی ایمان لائے وہ بھی ایمان لائے ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے پابند ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کی اجازت نہیں رکھتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے شان میں قصطعی اور بید بھی کرے ہم سارے صحابہ کو واجبت تعظیم مانتے ہیں چائے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں چائے فتح مکہ کے بعد کے ہوں ہاں یہ اور بات ہے کہ تذکرہ کرنا نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے تذکرہ کرنا نہیں کرنا ایک الگ چیز ہے مگر یہ کہ سارے صحابہ حضور کے واجبت تعظیم ہیں یہ بات دھیان میں لکھے گا سارے صحابہ واجبت تعظیم ہیں اب ان تلقہ میں بڑی تعداد بنو یا کیا اور انہی میں سے یزید پلید کا دادا بھی ہے اب انہیں پہلے مطلب ہے کہ ابو سفیان کہا جاتا تھا پھر وہ ایمان لائے تو اس کے پاس حضرت ابو سفیان کہا جانے لگا آپ کے انہیں یہ کہ ایمان لانے کے بعد اس نام سے یاد کیا جاتا ہے اعترام کیا جاتا ہے اس سے کہ میں نے کہا کہ ہر صحابی کا اعترام ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ آخری وقت تک ان لوگوں کی کوشش کیسی رہی ہے مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال مبارک ہوا اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر مبارکہ میں وسال ہوا اب سارے صحابہ مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں امام علی کی عمر مبارک 35 سال کی ہے 33 سال کی ہے اب آپ سے عمر میں بڑے وہاں حضرت سدی کے اکبر ہیں فاروق عاظم ہیں حضرت عثمان زنورہ نے اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں مہاجرین میں بھی انسار بھی اب حضور کے وسال زاہری کے ساتھ ظاہر تھی بات ہے کہ اب اسلامی ریاست کا امیر اور خلیفہ کون ہوگا امیر المومنین کون ہوگا خلیفت المسلمین کون ہوگا یہ بات بہت ہی غور سے سنیے گا اس کے لئے مشورہ شروع ہوا اب مشورہ شروع ہوا تو ظاہر تھی بات ہے کہ جو بھی کام سنت رسول کے مطابق کیا جاتا ہے میں اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں وہ مشورے سے ہی کیا جاتا ہے مشورہ کرنا یہ سنت رسول ہے صحابہ کو جمع کیا گیا مجلس شروع تھی ان میں مطبع کے مشورہ ہونے لگا کہ اب کسے خلیفہ بنایا جائے کوئی اللہ کے سنیے وسیعت نہیں فرمائی تھی کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے ان کے بعد عمر ہوں گے ان کے بعد عثمان ہوں گے ان کے بعد علی ہوں گے ان کے بعد عمام حسن ہوں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ بات دھیان میں رکھئے گا یہ بہت ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کوئی ایسی واضح طور پر جسے کہتے ہیں نا کہ حکم یا نصیت یا وسیعت اس طرح کی باتیں نہیں تھیں بلکہ علامتیں ظاہر ہوئی تھیں جیسے حضور علیہ السلام بیمار ہو گئے تو حضرت سدھی کے اکبر آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے تھے حضور کی طبیعہ صحیح نہیں ہے تو حضرت سدھی کے اکبر آگے بڑھ کر کے مسلح پر امامت فرماتے تھے ایسی علامتیں بہت ساری ظاہر ہو گئی تھی وہ مشورے کے بعد سارے معاملات تیہ کرنا ہوتا تھا اب آپ آگے بڑھیں اور اسے سمجھیں کہ بنو امیہ نے وہاں کتنا بڑا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جب مشورہ چل رہا تھا تو حضرت سدھی کے اکبر کی بات آئی صدیق اکبر کا نام آیا تو صدیق اکبر کی بات صدیق اکبر کی بات آئی تو یہ بنو امیہ امام علی کے پاس آئے انہوں نے خاص طور پر ابو صفیان خاص طور پر ابو صفیان نام یاد ہے نا خاص طور پر ابو صفیان اب چونکہ سیاہ بھی ہے اخلی اہدرام کے ساتھ ہم نام لیتے ہیں یہ آئے ان کے ساتھ اور بھی ان کے لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے یہ کہا کہ خلافت کے حقدار تو آپ ہیں خلافت کے حقدار تو آپ ہے اب آپ گول کیجئے کہ عمر بھر مخالفت کرتے رہے عمر بھر مخالفت کرتے رہے علی سے لڑتے رہے علی کی عظمتوں کے ساتھ لڑتے رہے امام علی کی شان کے ساتھ کھلوار کرتے رہے اب نیا فساد پیدا کرنے کے لیے امت میں فساد ڈالنے کے لیے امت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے امام علی کے پاس ان کے دوست بند کر ہمدرد بند کر جا کر کے یہ کریں کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور آپ کہیں تو ہم سارے مہاجرین سے بات کریں خلیفات و مسلمانوں کا امیر المومنین تو بنی حاشب میں ہونا چاہیے اور آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اب آپ اندازہ لگا ہے کہ امت میں فتنہ دالنے کی کتنی بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی کربلا کا پس مندر ہے اسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تو امام علی کرم اللہ تعالی و جل کریم ان کی خفیف الحرکات سے واقف تھے ان کی ریشہ دوانیوں سے واقف تھے ان کی فتنے سے واقف تھے ان کی نیتوں سے واقف تھے ہرے وہ علی ہیں علی ہے نا علی ان کے فتنوں سے نہیں واقف ہوں گے تو اور کون واقف ہوگا اور کون واقف ہوگا روح زمین پر امام علی سے بڑھ کر کے وہ زمانے میں کون جاننے والا تھا حضرت سدی کے اکبر کے ساتھ بھی امام علی کھڑے رہے فاروق عاظم کے دور خلافت میں قدم بقدم امام علی فاروق عاظم کے ساتھ چلتے رہے عثمان زنورین کے ساتھ چلتے رہے امام علی ہی تو ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا آپ کے معارف کا وارث بنایا اور خود ارشاد فرمایا کہ انا مدینت العلم و علی البابہ یہ شان و یعظمت امام علی کی ہے تو امام علی نہیں جانتے تھے کہ ابو سفیان کی کیا نیت ہے امام علی نہیں جانتے تھے کہ بنو عمیہ کی کیا نیت ہے امام علی نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے بہت سارے منافقین ہیں ان کی کیا نیت ہے امام علی نے اس پرپوزل کو ایکسیپ نہیں کیا قبول نہیں کیا رد کر دیا ریجیکٹ کر دیا پھر باہمی مشورے سے آپ کو بتا ہے کہ باہمی مشورے سے امام علی علیہ السلام فاروق اعظم اسبان ذنورہ ان سب ہیں باہمی مشورے سے سرکار صدی کے اکبر کو امیر المومنین پہلا خلیفہ خلیفہ راشد کے طور پر منتخب کیا گیا ہے نا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سازشیں کیسی ہوئی ہیں اور کب کب ہوئیں کس طرح سے ہوئیں پھر آپ آگے پڑھیں اور اسے تھوڑا سا جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں حضرت صدی کے اکبر کا دور خلافت گزرا فاروق اعظم کا دور خلافت حضرت عثمان ذنورہین کا دور خلافت یہ تین خلفہ کا دور خلافت گزرا ہے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا یہاں رکھ کر کے میں ایک روایت آپ کو جامت تریمیزی کی اور اس کے علاوہ حدیث کی اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت آئی ہے میں ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین ہے آپ نے یہی درس دیا کہ نفرت کسی سے مت کرو محبت سب سے کرو انسانیت کا احترام کرو انسانیت سے محبت کرو گناہگار ہو نکوکار ہو امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑھاؤ سب سے محبت کرو سب کو ایک نگاہ سے دے یہی تعلیمات ہیں اللہ کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو بڑھاؤ اسے محبت کے ساتھ پیشہ ہو ان کا احترام کرو یہ ساری باتیں اللہ کے ساتھ نے بیان فرمائی بار بار ہم حدیث کے ذریعہ سنتے رہتے ہیں مگر یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پاک کا یہ باپ بھی جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ میں نے کہا نا کہ کربلا کا پس منظر جب بھی بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں بہت کم علماء خطبہ بیان کرتے ہیں اس پاپی پر گفتگو ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ باتیں بھی بیان نہیں ہوتی ہیں تو جامعہ تریمیزی میں حدیث پاک آئی حضور رحمتن للعالمین انسانوں کا تو معاملہ الگ ہے جانوروں کے ساتھ بھی آپ محبت فرماتے تھے آپ تو رحمتن للعالمین ہیں مگر جامعہ تریمیزی میں روایت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین قبیلوں سے نفرت کرتے تھے یا تین قبیلوں کو پسند نہیں فرماتے تھے تین قبیلوں کو پسند نہیں فرماتے تھے تین قبیلوں کو اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے تھے اب آپ گھور کریں کفار مشرقین ہیں جان کے دشمن بھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماد بھی فرما دیا قریب بھی بلایا اور اپنی دعاوں سے بھی نوازا تین قبیلوں کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے ان تین خاندانوں کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے یاد رکھئے تین خاندانوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے ایک خاندان ان میں قبیلہ بنی سقیف ہے یہ قبیلہ بنی سقیف کا قبیلہ دوسرا قبیلہ بنی حنیفہ کا قبیلہ بنی حنیفہ کا قبیلہ یہ دوسرا قبیلہ پھر تیسرا قبیلہ بنو امیہ بنو امیہ اس طرح سے بھی آپ پڑھیں یہ قموی ہے بنو امیہ اس قبیلے کو بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے یہ میں حضور علیہ السلام کی حیاتِ ظاہری کی بات بتا رہا ہوں ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں ان تین قبیلوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے آپ بھور کریں ساری دنیا کو آپ پسند کرتے ہیں آپ رحمت اللہ العالمین ہیں نفرت آپ کسی سے نہیں کرتے سب سے محبت کرتے ارے دشمن بھی آ جائے تو آپ اسے معاف کر دیتے مگر یہ تین قبیلے ایسے جنہیں اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے جامعہ تریمیزی کی روایت اللہ کے رسول ان تین قبیلوں کو پسند نہیں کرتے بنی سقیب کو پسند نہیں کرتے بنی حنیفہ کو پسند نہیں کرتے بنی امیہ کو پسند نہیں کرتے ان تین کو پسند نہیں کرتے آپ حیرت میں پڑھیں گے اللہ اکبر میں یہ قبیلہ سقیب کی بات کروں ایک ظالم و جابر حکمران گزرا ہے جس کا نام حجاج ابن یوسف ہے بڑا ظالم و جابر حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف یہی بنی سقیف سے ہے حجاج ابن یوسف یہی بنی سقیف میں پیدا ہوا اسی قبیلے سے وہ حجاج ابن یوسف ہے اور ایک اس زمانے میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری اور بالکل وصال ہوا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہے میں نبی ہوں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام ہے مسلمہ کذاب کیا نام ہے اس کا مسلمہ کذاب اس کا تعلق یہ بنی حنیفہ سے ہے بنی حنیفہ سے اس کا تعلق ہے مسلمہ کذاب یہ اسی قبیلے میں پیدا ہوا ہے اور یہ بنو امیہ ہیں بنو امیہ اس قبیلے سے یزید پیدا ہوا اللہ اکبر اس قبیلے سے یزید پیدا اب بات سمجھے میں آئی نا کہ اللہ کے اصل ان تین قبیلوں کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے تین قبیلوں کو اللہ کے اصل پسند اس لئے نہیں کرتے تھے کہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں اور ان میں ایسے پیدا ہونے والے تھے ظالم و جابر ایک تو ظالم و جابر ہے دوسرے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تیسرے نے نواس رسول کو تین دن بھکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا یہ تین قبیلے سے انہیں اللہ کے اصل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے پھر ایک روایت سنا ہوں آپ کو میں نے بہت ساری کتابوں میں ہے مگر یہ کہ یہ خاص طور پر اس روایت کو جانیے سمجھیے اسے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا گیا السوائق المحرقہ میں اسے روایت کیا گیا اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نرابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا عمر یعنی حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گی میری امت کی حکومت ہمیشہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہے گی یہاں تک کی پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا جس کو یزید کہا جائے گا ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم غیب ہے شان علم غیب ہے وہ یزید ہوگا بنو امیہ میں سے ہوگا بنو امیہ میں سے ہوگا اس کا نام یزید ہوگا پھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری سنت کو بدلنے والا میری شریعت کو بدلنے والا میری سنت کو بدلنے والا اسلام کے نظامِ عدل و انصاف کو بدلنے والا اللہ اکبر وہ بنو امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا نام یزید بھی بتا دیا اور قبیلہ بھی بتا دیا کہ وہ بنو امیہ میں سے ہوگا مجھے بتائیے کہ اس قدر واضح طور پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ہوتے ہوئے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی یزید کی تائید میں لگے رہتے ہیں یزید کو برا بلا کہنے سے قطراتے ہیں یزید کے کفر کے قائل نہیں ہیں یزید کی ساری ظالمانہ حرکتیں سانگھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے بتائیے اس کے ہوتے ہوئے بھی ان کا اپنا ایک موقع بنا ہوا ہے برحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس پر ہم مزید گفتہ کریں گے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یزید پیدا نہیں ہوا ہے مگر اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کس قدر خراب ہوگا بدماش ہوگا کس قدر ظالم و جابر ہوگا اور کس قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلنے والا ہوگا کس قدر حضور علیہ السلام کی شریعت کو بدلنے والا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا تھا صحابہ کو بتا دیا تھا صحابہ کے سامنے ساری باتیں آ گئی تھی اب یہ سلسلہ حسد اور بغز کا آگے بڑھا اللہ اکبر حضرت عثمان ذنورین جب خلیفہ بنے تو حالات ابتداء میں بہت صحیح تھے اس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے منافقین کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے ہی تھے پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت عثمان ذنورین کی شہادت ہوئی حضرت عثمان ذنورین کی شہادت ذل ہجہ اٹھارہ ذل ہجہ پینتیس ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شہادت کے بعد حالات اور بگڑ گئے سب نے متفقات طور پر امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین بنایا خلیفت المسلمین منتخب کیا خلیفت المسلمین امیر المومنین منتخب کرنے کے بعد بنو امیہ کا ہی ایک گروپ حالانکہ حضرت عثمان ذنورین خود اموی ہیں اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں آپ کے نگاہ میں دی ہیں ایسی شان و عظمت ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ بنو امیہ کے بہت سارے سردار بہت ہی شان و عظمت والے ہیں مگر بہت سارے ایسے ہیں جو آخری وقت تک حسد کرتے رہے حضرت عثمان ذنورین کی شہادت کے بعد امام علی سے مطالبہ شروع ہوا مطالبہ شروع یہ ہوا کہ حضرت عثمان ذنورین کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے امام علی علیہ السلام نے کہا کہ بلکل قصاص لیا جائے گا مگر قصاص لینے سے پہلے تحقیق کی جائے گی تحقیق یہ کی جائے گی کہ امامیں یعنی حضرت عثمان ذنورین کو شہید کرنے والے کون ہیں اس لیے کہ حجوم آ کر کے آپ پر حملہ کیا تھا حجوم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے لب استعمال کرتے ہیں لوگ موب لنچنگ حجوم نے حملہ کیا حجوم نے شہید کر دیا تو حجوم میں کون کون ہوں گے جب تک ہم یہ تحقیق نہیں کر لیں گے تب تک ہم قصاص نہیں لے سکتے یہی اللہ اس کے اصل کا قانون ہے ہے نا قتل کرنے والا قاتل پہلے ثابت ہو اس کا جرم ثابت ہو ثابت ہونے کے بعد ہی ہم اسے سزا دیں گے اب اس بات کا بطنگڑ بنایا گیا بطنگڑ یہ بنایا گیا کہ امام علی حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لینا چاہتے امام علی حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑنا نہیں چاہتے امام علی حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دینا چاہتے امام علی نے کبھی یہ نہیں فرمایا امام علی نے یہ فرمایا کہ جو قاتل ہیں جنہوں نے حضرت عثمان ظنورین کو شہید کیا ہے انہیں ہم ضرور سزا دیں گے قصاص ضرور لیں گے مگر پہلے تحقیق کریں گے یہ سنت رسول کے مطابق آپ نے گفتگو کی اللہ اس کے حکم کے مطابق آپ نے گفتگو کی مجھے بتائیے کہ کسی بے گناہ کو اگر سزا دی جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے شک کے بنیاد پر شبا کے بنیاد پر کسی بے گناہ کو سزا دی جائے کتنا بڑا جرم ہے اللہ اکبر امام علی علی علیہ السلام کی اس بات کو لے کر بتنگڑ بنایا اور وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے اختلافات شروع ہو گئے دمشق میں ایک الگ حکومت بن گئی امام علی نے اپنی خلافت کا چونکہ آپ نے مشورے کے ساتھ آپ کی خلافت کی اس کا اظہار ہوا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ امام علی علیہ السلام کی کل جو خلافت کا پیریڈ ہے وہ کم و بیش پانس سال کی عرصے میں ساڑھے چار سال پانس سال کی عرصے میں آپ کی خلافت کا عرصہ ہے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی کو چین سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی اور جنگ نہرواں ہوئی اللہ اکبر مسلمانوں کا خون بہا بہت بڑے پیمانے پر صحابہ شہید ہوئے بڑے پیمانے پر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا مگر بتا رہا ہوں آپ کو کہ کتنا بڑا فتنہ پیدا کیا گیا عمت میں اب حضرت علی کو نشانے پر رکھا گیا تھا علی کے خاندان کو نشانے پر رکھا گیا تھا یہی وجہ تھی امام علی علیہ السلام کی بھی شہادت اکیس ربزان چالیس عجری میں واقع ہوئی مارنے والا کوئی اور نہیں تھا اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا علی کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم تھا اور پھر آپ اندازہ لگائیں آگے بڑھیں امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن مجتمع کے ساتھ بڑی زیادت تھی ہوئی آپ خلیفہ مسلمین منتخب ہوئے مگر یہ کی آپ کو بھی چین سکون سے بیٹنے نہیں دیا گیا چھے مہنے کے بعد آپ عمر خلافت سے دستبردار ہو گئے کہا کہ مجھے خلافت امامت نہیں چاہیے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ نے بالکل دستبرداری کا اعلان کر دیا مگر کیا بتایا آپ کو امام حسن مجتمع امام حسن مجتمع اللہ اکبر چھوٹی عمر آپ کی بہت چھوٹی عمر تھی امام حسن مجتمع کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا آپ کو اور الزام ماذا اللہ آج بھی بہت سارے جاہل قسم کے مولوی انبڑ قسم کے مولوی اور جھوٹی روایتیں لا کر کے وہ الزام امام حسن علیہ السلام کی زوجہ آپ کی بیوی پر آپ کی زوجہ محترمہ پر ڈالتے ہیں استغفراللہ رب من کل زمیوں ہم تو یہ کسی گناہگار کے بارے میں بھی نہیں سو سکتے یہ تو امام حسن مجتمع کی زوجہ محترمہ ہیں یہ بھی شرارت انہی ظالم ہونے کی ہے یہ بھی شرارت انہی ظالم ہونے کی ہے اور امام حسن مجتمع کی جب شہادت ہوئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن مجتمع نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے میرے نانا کے قدموں میں قبر کی جگہ دی جائے مجھے میرے نانا کے قبروں میں قبر کی جگہ دی جائے اللہ اکبر امام حسن علیہ السلام گئے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ابھی آپ بقید حیات کی گئے جا کر کے آپ نے گزارش کی تو ام الممنین نے اجازت دے دی کہ یہ تو نواس رسول ہے ان کے لئے کون منع کر سکتا ہے کون منع کر سکتا ہے نواس رسول ہے ان کے لئے کون منع کر سکتا ہے بلکل ان کی تدفیم کے لئے اجازت ہے اس لئے کہ وہ دار عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دی مگر اس وقت مروان مدینہ کا گورنر تھا یہ خبیص شیطان یہ ملون مدینہ کا گورنر تھا اس نے آ کر کے مضاہمت کی اور یہ کہا جھوٹی بات کہی یہ بھی جھوٹی بات کہی یہ کہا کہ نہیں نہیں امام حسن مجتمع علیہ السلام کو روزہ رسول میں دفدانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت امام حسن نے حضرت عثمان کو روزہ رسول کے اندر دفن ہونے سے روکا تھا یہ بھی جھوٹی بات کہی بلکل جھوٹی بات کہی اس کی کوئی مطبع کہ اصل نے یہ بھی بات گھڑی اب بدقسمتی سے یہ ساری باتیں کتابوں میں آگئی ہیں منافقین یہود و نصارہ نے یہ سازی شکر کے ساری باتیں کتابوں میں لے لیے اللہ اکبر کتنا بڑا الزام لگایا امام حسن مجتمع پر تدفین ہونے نہیں دیا گیا بلکہ آپ تعجب کریں گے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب مدینہ منورہ میں نکلا پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا تل دھرنے کی جگہ میں تھی مگر بعض ظالموں نے اہلِ بیتِ اتھار کے گستاخوں اور بیعدموں نے مصطفیٰ جانِ رحمت کے خاندان کے خدداروں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے جنازے پر تیر چلائے نوازِ رسول کے جنازے پر تیر چلائے ابام اندازہ لگا یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے یہ سب مسلمان تھے ان میں کوئی یہود نصارہ نہیں تھا ظاہراً مسلمان تھے کربلا کے پسمندر کے اذباب بتا رہا ہوں میں آپ کو اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبہ کے بعد اب روح زمین پر ایک ہی شخصیت صحابہ بہت سارے تھے ایک ہی شخصیت سب سے بڑی شخصیت تھی عالمِ اسلام جنہیں سب سے زیادہ احترام کی نگاہوں سے دیکھتا تھا سارے مسلمان جن کی تعظیم تقریم عدب و احترام کرتے تھے جنہیں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی عالمِ اسلام میں روح زمین پر ایک ہی ہستی بچ گئی تھی اور اس عظیم ہستی کا نام امامِ حسین علیہ السلام امامِ حسین علیہ السلام وہ ایک ہستی بچی ہوئی تھی اب سب اس تاکب میں اس تیاری میں لگے رہے کہ انہیں کیسے راستے سے ہٹایا جائے انہیں کیسے راستے سے ہٹایا جائے آئندہ خطاب میں میں بہت ساری باتیں کہوں گا دیکھتے دیکھتے وقت کافی گزر گیا میں اس موضوع کے بیان میں میری نظر گھڑی کی طرف گئی نہیں برحال میں نے تاریخ کا وہ کڑوا سچ آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی نا آپ کے بولیے سمجھ میں آگئی نا یہ تاریخ کا سب سے کڑوا کڑوا سچ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آئندہ جمعہ مزید میں گفتگو کروں گا اور اس میں صحت کی گزارش کی گئی ہے محمد درشاد ان کی واردہ کو ہارٹ ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور کل عالم انسانیت میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالی اپنے محبوب کے وسیلے سے سب کو شفاہ آتا کر رہے ہیں محرم کے جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کل پہلی محرم تھی آج دوسری محرم ہے جماعت علی سنت کناٹکہ کی جانب سے دس روزہ جلاس منقض ہوتے تو دس روزہ جلاس کا آغاز کل سے ہوا ہے تو آپ حضرات ذمہ داری کے ساتھ تمام جلسوں میں شرکت کریں آج سے ٹھیک آٹھ دن بعد جمعہ کا ہی دن رہے گا نو محرم الحرام نو محرم الحرام جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر کے اثر تک مغرب تک خانقہ حاشمی میں میرے پاس جو امام حسین علیہ السلام کے موہ مبارک ہیں اس کی زیارت کرائی جائے گی تو آپ حضرات خواتین کو جمعہ کے بعد سے لے کر کے اثر تک مغرب تک بھیجئے وہ وہاں زیارت کریں گے انشاءاللہ پردے کے انتظام کے ساتھ اور مغرب کی نماز کے ساتھ شبعہ آشورہ کا احترام ہوگا شبعہ آشورہ کے موقع پر مغرب سے لے کر کے پھر اشارت تک رات دیر گئے امام حسین علیہ السلام کے موہ مبارک کی زیارت آپ لوگوں کو بھی کرائی جائے گی میں آپ سب سے ملتمیس ہوں کہ آپ سب آ کر کے امام حسین علیہ السلام کے موہ مبارک کی زیارت کریں گے ٹھیک آٹھ دن بعد پھر دس مورق کو حضب سابق جماعت علیہ السنت کی جانب سے جی بی گارڈن میں شہید آزم کونفرنس منقید ہوگی وہ انتیس جولائی کو ہوگی ہائندہ جماع بھی مزید ہم اعلان کریں گے ابھی سے آپ تیاری میں لگیں اور دوست احباب وغیرہ سب کو متعلق کریں ایسے ہی جامعہ فاطمہ تزورہ البطول اور جماعت علیہ سنت کناٹکہ کی خواتین کی جو ونگ ہے اس کے جانب سے شہر بھر میں مجالیس امام حسین منقید ہو رہی ہیں خواتین کے ان مجالیس میں بھی آپ اپنی خواتین کو بھیجے وہ بھی اس میں شرکت کریں اور ہماری مولمات علمات بیانات کریں گے ان سے استفادہ کریں پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ تمام جلسوں میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ماہ محرم الحرام کی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام کی وسیلے سے ہم سب کی چھوٹی بڑی خطاؤں گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کی چوکٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کی اور علیہ ویتی اتحار کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں روشن فرمائے آمین سم آمین بجائی حبیبِ القریب علیہ تیہیت سنیوالی حسابی جمعین برحمتی کیا اللہ تعالی